آچھا سویل و رائے صاحب یہ فرمائیے کہ ایک دور آیا ہم ایک ارسے سے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ متنوے جو ہے ذمہ داریاں نباہ رہے ہیں جس گروپ سے آپ منسلک ہیں جی اور جنگ میں وہاں آپ نے منیجیرین ذمہ داریاں بھی ہیں تزیہ نگار کی بھی ہیں ٹیم پلیئر کی بھی رہی ہیں آپ کی ایک ارسے سے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں تو ایک انڈویجویل آرٹسٹ جو ہے یا شائر عدیب والا جو ایک آپ نے بتایا کہ ایک فیز ہوتا ہے ایک سٹانس ہوتا ہے تو اس میں آدمی ذمہ داریاں لینتے ہوئے گبراتا ہے تو ایک تو یہ کہ یہ ذمہ داریاں جب آپ نے اتنی ساری لے لی تو اپنے یہ مزاج کو سوچ کیسے کرتے رہے اور ٹائم منجمنٹ کیسے کی دیکھیں پہلے تو میں نے ذمہ داری نہیں لی میں تھرو آؤٹ ایسی جابز اور ایسی جاب سپیسیفکی لیتا رہتا تھا جس میں آزادی زیادہ تھیں ذمہ داریاں کم تھی ٹائم کی پابندی نہیں تھی لیکن یہ جو یہ آخری سٹیج ہے جو چار پانچ سال سے چل رہی ہے تو اس میں پھر جب آپ ایک خاص سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں تو ادارہ بھی چاہتا ہے کہ آپ کچھ کانٹریبیوٹ ایسا کریں ذمہ داریوں کے حوالے سے تو پھر مجھے جو پالیسی ہے اس کی ذمہ داری سونپی گئی اور ظاہرہ پھر اس کی ٹیم بھی ہوتی ہے لیکن یہ کہ اس میں بھی کافی مجھے لچک موجود ہے میں اپنے پروگرام بھی کرتا ہوں اپنی کتابیں بھی کام کرتا ہوں اور ٹیکنالوجی نے بڑی مدد کی ہے اگر آج سے چار پانچ سال پہلے یہ ہوتا تو شاید کیونکہ دفتر میں بڑی پریزنس کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اب چونکہ یہ فور جی آ گیا جب سے تو اب ٹیلی فون ایک پورا آفیس ہے تو اب بہت سارا کام جو ہے اس کے لیے دفتر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ ٹیلی فون پہ ہی بیٹھے بیٹھے یا کمپیوٹر پہ بیٹھے بیٹھے کر لیتے ہیں بلکل سر انٹرویو نگاری میں آپ کو ایک انفرادیت حاصل ہے طویل انٹرویو اور با مقصد انٹرویو تو سر اس کے لیے آپ نے مطلب آپ کی بقاعدہ کوشش تھی کہ میں انٹرویو کروں تو ایک نام ہو گئے یا یہ سامتھنگ ڈیفرنٹ میرے خیال ہے یہ تو نہیں تھی لیکن یہ شعوری کوشش یہ ضرور تھی کہ کچھ نہ کچھ انٹرویو کا مقصد ہوتا ہے آپ کوئی نہ کوئی چیز لے کے آنا چاہیے انٹرویو سے اور ہوا یہ کہ پورے گروپ میں سے ایک طفعہ ہمارے باس جو ہیں شاکیلو ریمان صاحب تو وہ میری چیزیں دیکھ رہے تھے میں ان کو دکھا رہا تھا کہ میں کیا 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 تو ان میں ایک جگہ پہ آکے وہ رک گئے میں نے ریجسٹر بنایا ہوا تھا اس کے اندر سب چیزیں لگی ہوئی تھی تو وہ میاں تفیل محمد کا ایک انٹرویو تھا تو انہوں نے کہا اچھا یہ آپ کا انٹرویو تھا میں نے کہا ہاں جی بس تم اور کچھ نہ کیا کرو تم صرف انٹرویو کیا کرو تو اس دن سے انہیں میرے پہ یہ ٹرسٹ ہو گیا کہ یہ انٹرویو بہت اچھا کرتا ہے غلط یا صحیح ان کا ٹرسٹ ہو گیا تو وہ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب یہ جنگ نئی فارم میں آیا جنگ گروپ بنا جب تو اس میں انہوں نے صرف جنگ میں جو انٹرویو تھا اس کی ذمہ داری مجھے دی اور میں آئی جس کو انہوں نے ٹریولنگ کی سہولت دی کہ میں جہاز پہ لاہور پڑنی کراچی ہر جگہ جاتا تھا اور ہوتلوں میں ٹھہر تھا تھا اس وقت یہ ہماری صحافت میں بڑی بڑی سمجھی جاتا ہے اب لیکن ظاہر ہے آپ تو ان کی چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں رہی بلکہ اس دور میں بھی آپ تو اوورسیز بھی جاتا تھا تو یہ ساری ادارے کی طرف سے یوں سمجھیں کہ میری ٹریننگ کہہ لیں یا مجھ پر اعتماد کہہ لیں اور پھر میں نے بھی کوشش کی کہ اس اعتماد پہ میں سرخیاں خود نکالتا تھا آہ ٹرانسکرپشن کو خود دیکھتا تھا تاکہ اس کے اندر کوئی غلطی نہ جائے اور اس سے پہلے اسائنمنٹ بناتے ہوئے کتنی محنت کرتے تھے سوا یا عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ بھئی میں جیسے میں نے کہا کہ میرا بچپن سے ہی ایک بینٹ آف مائنڈ ہے پالٹکس کا اور پولیٹیکل ایونٹس پر میری نظر اور پھر مطالعہ میں نے جیسے عرض کیا تو اس لیے باتیں تو میرے اذبر تھی ٹپس پہ تھی ٹھیک ہے لیکن جس شخصیت کے پاس جاتے تھے اس کے پارے میں پڑھ کے اس کے دوستوں سے اس کے دشمنوں سے اس کے مخالفوں سے اس کے حامیوں سے اس کی اچھی چیزوں سے اس کی بری چیزوں سے آگائی حاصل کر کے جاتے تھے اور تاکہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز آئے اور یہ کبھی نہیں ہوا آہ اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ کبھی نہیں ہوا کہ کسی نے مجھے یہ کہا ہو کہ آپ کی تیاری ٹھیک نہیں ہے نہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ کئی کئی دفعہ بڑی پریشانی ہوتی ہے ہمارا کچھ کلی تیاری کے بغیر جاتا ہے تو لوگ کیا بھی دیتے ہیں یا امبیرسمنٹ ہوتی ہے تو وہ اللہ کے فضل سے کبھی آہ بلکہ ایک دفعہ کا واقعہ کہ ہمارے ایک بڑے سینئر دوست تھے تو وہ مجھے پیر پگاڑا سے پہلی دفعہ ملانے جا رہے تھے تو وہ مجھے کہنے لگے یار سوال اچھی طرح تیار کر لینا یہ نہ ہو کہ پیر صاحب نراض ہو جائے تو خیر ہم بانگ گئے تو وہ آدھے گھنٹے کے بعد پیر صاحب نے ان کو نکال دیا اور کہا یہ بیٹھا رہے پیر صاحب ایسے ہی تھے نا وہ کر جاتے تھے اچھا سر انٹرویو نگا رہی ہی کہ شلسلے کا اگلا سوال کہ آپ نے آپ کا ایک آٹ ہے خوبی ہے کہ آپ سخت سخت سوال ایسا شگر کوٹڈ کر کے پوچھتے ہیں اور اصل بات نکلوا لیتے ہیں اس کے لیے کیا گھورو فکر کرتے رہے کسی سے مورا فکر بھی کیا جاتا ہے اس کو پلان کیا جاتا ہے لیکن بنیادی بات یہ میں سچی بات بالکل بتا رہا ہوں مجھے کسی سے نفرت نہیں ہے سوال ایسا جو میں نفرت جب نفرت ہونا تو نفرت تنگیز باتیں کرتے ہیں آپ اور اگر محبت ہو تو اس میں کوئی مشکل بھی پیش آ جائے تو محبت سے حل ہو سکتی ہے بالکل ٹھیک ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ مشکل سے مشکل بات بھی محبت سے ہی حل ہو جائے تو بہتر ہے اچھا سر آپ کی شخصیت میں ایک بڑی آجزی انکساری دیکھتے ہیں سینس کے آپ بہت بڑے ادھے پہ ہیں اور میڈیا تو اچھا خاصا دماغ بن لے گا جو ہلا دیتا ہے خراب نہیں کہتا میں تو آپ ابھی بھی بڑے ہمبل دکھائی دیتے ہیں یہ جو آپ کی شخصیت کا پہلو ہے اس سے دیفنیلی آپ کی دوستیاں بھی بڑی ہوں گی پیشہ ورانا جو آپ کی زندگی اس میں بھی اس کا کوئی فائدہ ہوا میں پہلی تو بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں وہ اریسٹرٹل نے کہا تھا یا ساکریٹیز نے کہا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا تو مجھے بھی پتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں تو اس لیے میرا رویہ بڑا ناربل ہے یہ کوئی ایکسٹر آرڈنری چیز نہیں ہے ہم دنیا میں کہاں ہیں کہ کیا ہمارا مقام ہے کس چیز کا تکبر مٹھ کہ ہی رہنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ اور مٹھنا چاہیے میں اس سے کبھی زندگی میں کسی سے کوئی غلطی ہو تو میں شرمندہ رہتا ہوں میں تو اس پہ کوئی میرا فخر نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ جتنا آئیڈیل ہونا چاہیے میں اتنا نہیں ہوں سر آپ نے پیشہ ورانا زندگی میں گول بنائے تھے کہ میں نے اس لیول کو چیف کرنا ہے یہ کہ صرف کام کرتے رہے اپنا اٹکی مال تو میں نے زندگی میں اپنی کیریئر کے دوسرے تیسرے سال سوچا تھا دو راستے ہیں فائلیں اٹھائیں سیکیریٹریٹ جائیں یا سچ کا بوجھ اٹھائیں اور غربت میں مر جائیں میں نے اس راستے کو چنا اس وقت کوئی ٹی وی نہیں تھا کوئی کچھ نہیں تھا بہت تھوڑی تنخواہ ہو گئی تھی اور زندگی بڑی مشکل نظر آتی تھی لیکن میں نے کہا کہ یہ یہ بھی ایک درویشی ہے یہ بھی ایک زندگی ہے لیکن بس خدا کو کوئی ہماری نسل کی کوئی چیز اچھی لگی اور اس نے اس میں اتنا پیسہ ڈال دیا کہ وہی چیز جو ہم بہت محنت سے کرتے تھے اور کچھ نہیں ملتا تھا اسی میں اب تھوڑی سی محنت کریں تو بہت مل جاتا ہے تو یہ ایک نیا ایک پیشہ بن گیا اس کی ایک فالویں ہو گئی اس میں پیسے آ گئے تو یہ پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا جب ہم آئے ہیں ہم تو اس کو ایک درویشی ایک غربت ایک جہات سمجھ کے آئے ہیں کہ وہ یہاں بیٹھ کے اپنی زندگی کسی مقصد کے لیے ہاں کہ اپنے جو نظریات ہیں اپنی سوچے اس کے مطابق زندہ رہیں گے آج ایسا زندگی میں جب ناکام ہوئے تو ایساسات کیا تھے اور جب کامیابی ملی تو جذبات کیا تھے دیکھیں آہ میں کوئی بہت زیادہ نہ ناکامی کو اتنا سیریس لیتا ہوں ناکامیابی کو اتنا سیریس لیتا ہوں میں آہ فیٹلزم پہ میرا یقین ہے تقدیر کی جبریت پر تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہونا ہے ہو کے رہنا ہے ہم کوشش کرتے رہتے ہیں اپنی ٹھیک ہے لیکن جو تقدیر میں ہے آہ بندہ ہے ناچیز اس کو کیسے بدل سکتا ہے کوشش کرتے ہیں بس تو اس لیے کوئی ناکامی یا کامیابی یہ مجھے اپنے راستے سے نہیں اٹھاتی آپ نے جو تے کیا اب اس راستے میں جس راستے پہ چل رہا ہوں بس میں یہ صرف سوچتا ہوں کہ کہیں میں غلط تو نہیں ہوں اگر میں صحیح ہوں تو پھر ٹھیک ہے کام بٹ میں بلکل ٹھیک سر آپ خود کالم نگاری کی طرف بہت دیر سے آئے اس کی کیا بچ ہے سچ بتاؤں یا جھوٹ جو سچ ہے وہ بتا دی چیز ہے سچ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا میں نے دو چار دفعہ ٹرائی کی لیکن مجھے لگتا تھا کہ میرا کالم جو باقی کالم ہے ان کے بارے میں بہت کمزور ہے تو میں نے کہا کہ یہ تو بڑی میں اپنے عدے کی وجہ سے یا اپنے سٹیٹس کی وجہ سے کالم تو میرا چھپتا رہے گا لیکن نہیں یہ مناسب نہیں تھا لیکن اب جب میں نے لکھنا شروع کیا تو فیڈ بیک سے فیڈ بیک سے لوگوں کے ردے عمل سے مجھے اندازہ ہوا کہ میں آخری جو یہ کتار ہے بڑے لوگوں کی اس کا شاید آخری گمنام آدمی بن گیا ہوں تو اس لیے اب لکھنا چاہیے ایسر یہ فرمائیے کہ کالم نگار اور تذیہ نگار بننے کے لیے کیا خوبیاں ہونی چاہیے یہ خصوصا نوجوان نے دیکھیں بنیادی بات تو یہ ہے کہ مطالعہ میں بار بار جس پہ کہہ رہا ہوں میں باہر کی دنیا میں بھی یہ آؤں ان کے ریپورٹر یا صحافی یا انکر اور ہمارے ریپورٹر یا انکر میں جو فرق ہے کہ وہاں ہر ایک کے ڈیسک کے اوپر کتابیں پڑی ہیں ہمارے ہاں نہیں پڑی وہ اپنے اپنے شعبے کو مکمل خنگالتے ہیں تب وہ بڑے آدمی بنتے ہیں ہم بالکل معمولی علم راکھنے کے باوجود بڑے آدمی بن جاتے ہیں تو یہ غلط رویہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہر وقت باخبر رہتے ہیں چیزوں کے بارے میں الیٹ رہتے ہیں ٹھیک ہے مطلب ہے میں چاہے میرا کسی شعبے سے تعلق نہ بھی ہو لیکن میں صبح سار اس صبحوں کے بارے میں چاہے اکانومی ہے چاہے پیٹرول ہے چاہے جو بھی ہے اس کے بارے میں مجھے تھوڑا تھوڑا ضرور میں پتہ رکھتا ہوں اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ ہر بندہ جانبدار ہے آپ کسی نہ کسی طرف آپ کا رجحان ہوتا ہے لیکن جب آپ تجزیہ کرتے ہیں جب آپ کالم لکھتے ہیں تو اس رجحان سے تھوڑا سا اپر اٹھیں مطلب ہے آپ آپ سب سے مخاطب ہیں آپ کا مخاطب صرف یا تو وہ پارٹی کا آپ ترجمان میں لکھ رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ سب سے مخاطب ہیں جب بھی آپ اپنے گھر میں اپنی بیوی کو اور طرح مخاطب ہوتے ہیں والد کو اور طرح مخاطب ہوتے ہیں لیکن جب سب بیٹھے ہوتے ہیں تو اس کا ایک اور رویہ ہوتا ہے جب آپ نے سب سے بات کرنی ہے کٹھے تو وہی رویہ رکھیں تاکہ سارے لوگ آپ کو کم از کم یہ دیکھیں اور اگر آپ صرف جانبداری سے لکھیں گے تو ٹھیک ہے ہو سکتا ہے آپ اس میں بھی درست ہوں لیکن پھر آپ کا اثر ایک خاص حد تک رہے گا اچھا سر آپ کی بطور تزیہ نگار اور جنلسٹ آپ کی کتاب دیں ہیں آپ کا آپ کے انٹریوز مختلف مزاج لوگوں سے آپ نے انٹریو کیے بعد نظریاتی طور پر انتہائی باہم متصادم رہے اور ابھی جب آپ کولم لکھ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ انٹی پاپلر لائن لے رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے آپ کوئی پریشرز آتے ہیں جس میں پریشر نہ ہو تو پھر کیاپنے لے کیسے اُس سے نکلتے ہیں پریشرز کے اندر زندہ رہنا ہوتا ہے انہی پریشر سے پارٹ آف گیم ہے یہ پارٹ آف تے گیم ہے یہ اس کا پلئیر بھی ہے اچھا اس کا پلئیر بھی ہے اگر آپ کی تحریر پہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے کوئی نوٹس ہی لیتا تو وہ کیا تحریر ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر تحریر جو ہے اس کا کچھ نہ کچھ حسر ہونا چاہیے رد عمل ہونا چاہیے مصبت یا منفی یہ فرق نہیں پڑتا ذاتی طور پر کوئی پریشر خوف کبھی لیا خوف بہت آتا ہے میں ویسے بھی بزدل آدمی تو مجھے خوف بہت آتا ہے لیکن میں ہمیشہ اپنے خوف کو اپنے سچا ہونے پہ تاری کرتا ہوں اور لڑائی کرتا ہوں اپنے خوف سے اپنے خوف سے یہ یہ آپ اس پہ سٹانس لیتے ہیں کہ میں ہوں سچا اگر اس میرے عمل سے مجھے کہ کئی تکلیف آ رہی ہے تو میں چھوڑوں گا نہیں چھوڑوں گا میں وہ کنٹھی میں رکھوں پھر خوف پہ کبو پالے جو جو یہ سمجھتا ہے میں بہت خوف زدہ ہوتا ہوں لیکن پھر میں اپنے آپ سے لڑتا ہوں کہ میرا سچ میرے لیے اہم ہے یا میرا خوف میرے لیے اہم ہے تو وہ عام طور پر سچ جیت جاتا ہے کبھی کبھی بہت زیادہ خوف ہو تو خوف بھی تاری ہو جاتا ہے لیکن یہ ایک سٹرگل ہے سچ اور خوف کی اجسر یہ اپنے الیکٹرونک میڈیا میں بھی آپ کا کردار بقاعدہ الیکٹرونک میڈیا سے نہیں آئے لیکن ایک دن جیو مقبول ترین شو بنا یہ آئیڈیا کیسے آیا اور اس کے لیے بھی کوئی خصوصی محنت کی کوئی اس کا میں نہیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ میں کہا ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں کہ میں پہلے ایک پروگرام کرتا تھا جنگ کے لیے انیس سو نوے سے ایک دن سیاستدان کے ساتھ اور وہ یہی ہوتا تھا تصویریں بناتے تھے ہم مختلف ایکٹیوٹیز کی ساتھ لکھتے تھے وہی میرا خیال ہے جو کانسپٹ ہے وہ ڈیویلپ ہوکی ایک دن جیو کے ساتھ میں آگیا ہوں اچھا آپ کی اتنی ساری حیثیتوں میں کریئر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے خود کس حیثیت سے سب سے زیادہ مطمئن ہے لیکن ہیں تو یہ ساری میری ہی چیزیں نا لیکن کتابیں مجھے اپنی سب سے زیادہ پسند ہے اور ان پہ میری اگر کوئی شخص مجھے میری کسی کتاب پہ آکے بات کرتا ہے وہ مجھے سب سے اچھا لگتا ہے تو اس سے میں اندازہ لگاتا ہوں کہ کوئی پروگرام کے بارے میں کہے کوئی میرے تجزیہ کے بارے میں کہے یا کالم کے بارے میں تو میں اس کو ذرا اتنا لائٹ ہی لیتا ہوں کیونکہ وہ میس میڈیا ہے کتاب جو ہے یہ بڑی محدود ریڈرشپ ہے لیکن اس کا امپیکٹ بہت ہے جس بندے نے میری کتاب پڑھی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں وہ میرے بہت قریب ہے بہت نسبت اس کے جس نے صرف ایک کالم پڑھا ہے یا جس نے ایک پروگرام دیکھا ایسا میڈیا انڈسٹی بن چکا اور یونیورسٹی سے ہزاروں کی تعداد میں ہر سال نکل رہے ہیں انہیں جو یہ فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے کوئی آپ کے ایڈوائز دیکھیں اب جب ہم آئے تھے نا تو اس وقت یہ نیا تھا میڈیا شاید ہم جیسے اور اس ترجے کے لوگ بھی اس میں جگہ پا گئے اب ایکسلنس کی ضرورت ہے اب عام آدمی نہیں آئے گا اس میں کمپیٹیشن میں وہ جیت ہی نہیں سکتا اس کے لیے آپ کو بہت ٹاپ لوگ چاہیے ہوں گے جو ہمیں ریپلیس کریں گے کیونکہ ہم بیٹھ گئے ہیں نا آکھیں تو ہماری جگہ لینے کے لیے ہم ان کو سٹرگل کرنی ہوگی اور ہم تو جنرلائزیشن کے زمانے کی پیداوار تھے اب سپیشلائزیشن کا زمانہ آئے گا اب آئندہ پالٹکس پہ وہ بات کرے گا جس کی سپیشلائزیشن ہوگی پالٹکس پہ میڈیکل پہ وہ بات کرے گا جس کا میڈیکل کا بیک گرونڈ ہوگا تو یہ ضروری ہے کہ اب اگلا دور جو ہے اس میں زیادہ محنت زیادہ تخصیص اور زیادہ جو ہے کوشش اور ریسرچ اس کے بعد لوگ آئیں گے بہت شکریہ سوہیل ورائی صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا سوہیل ورائی صاحب سے ان کے زندگی اور کریئر کے حوالے سے ہم نے جو گفتگو کی اس میں یقیناً آپ نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہوں گی میں نے اس گفتگو کے دوران جو چیزیں سیکھی ایک دو آپ سے شیئر کرتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے مزاج کا کریئر اڈاپٹ کریں دوسرا یہ ہے کہ اپنے کریئر کو ذوق کے طور پر لیں اسے لطف لیں اور تیسرا یہ ہے کہ آپ جس بھی پیشے میں ہیں اور خصوصاً اگر آپ میڈیا میں ہیں تو متعلیہ جو ہے وہ کسی مرلے پہ بھی نہ چھوڑیے بہت شکریہ آپ کا اسلام علیکم